دوستو آج ایک بہت ہی سبق موز کہانی لے کر آپ کے لئے آیا ہوں اس کہانی میں ہم تین سبق سیکھیں ایک یہ ہوگا کہ آپ کا ایک امن آپ کی تقدیر بدل سکتا اس لیے ہمیشہ اچھا کیجئے اچھا سوچئے کسی کے اچھے مقدر سے آپ کی تقدیر بدل سکتا تیسرا سبق ہے مقدر کا لکھا ملنے پہ اس کو سببھالنا اس میں اضافہ کر سکتا دوستو اس کہانی پہ شروع کرنے سے کلے آپ کو دوسری پسٹ کروں گا کہ اس کو بلکل دل سے بلکل کنسٹریشن سے سنیے گا اس لیے ہائٹ فی کا یوز کرتے آنکھیں بند کرتے اس کہانی کو سن سکتے ہیں ایک گاؤں تھا وہاں پہ ایک بڑا شخص رہا کرنا تھا بہت ہی غریب تھا اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہونا تھا کیونکہ بہت ہی اچھی سوچ رکھنے والا شخص تھا ایک دفعہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا شام کاک کے مات اس نے ایک بچی کو لوٹنے ہوئے دیکھا اس بچی سے جب پوچھا تو پتا چلا تو اس بچی کا یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں وہ یہ تئیم ہے اس پر اس شخص نے کہا کہ میں تو میں اپنی بیٹو بنانا چاہتا ہوں آؤ میرے ساتھ جو وہ چھوٹی بچی بہت خوش ہوگی وہ دونوں اپنے گھر کی طرف جانے لے تو اس پر ایک بچی والے نے صدا لگائی تو اس پر اس بڑے شخص نے کہا میری بیٹی جو کیونکہ اس کی پہلے ایک بیٹی موجود تھی تو اس نے کہا میری بیٹی تو بچی کا بہت شوٹ ہے لیکن چونکہ میرے وسائلہ ہونے کی بناترنا اس کو وہ یہ سر نہیں کرتا تو اس پر اس بچی نے کہا میرے پاس چار پیسے موجود ہیں اس بچی والے سے دیکھتے ہیں کوئی سستی سے بچی مل سکتی ہے اس پر بچی والے سے جب پوچھا ایک بچی کے بہت خوبصورک مچھلی تھی تو اس مچھلی والے نے آٹھ پیسے بتائی اس بچی نے مچھلی والے سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کو چار پیسے میں دے مچھلی والے نے کچھ سوچا وہ پھر دے دیا اور وہ جب مچھلی رہ کے گھر آئے تو اس بڑے نے اپنے بیٹی کو اس بچی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آج سے ہمارے ساتھ میں یہ میری دوسری بیٹی کی طرح یہ میری بیٹی ہے تو چونکہ وہ اس کی بیٹی بنی کیا اس کا نام آرفہ تھا تو آرفہ نے مچھلی اپنے دوسری بہت سے کہا کہ یہ مچھلی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں تو میں بہت شونک تھا تو وہ اس کی دوسری بہت بہت زیادہ خوش ہو گی کھانے کے تمام ہونے لگا تو جب مچھلی کا پیٹ کاٹا گیا آرفہ نے مچھلی کی پیٹ کی صفائی جب شونک کی مچھلی کی صفائی تو اس نے دیکھا کہ اس میں مہت چمکتا ہوا پتھر تھا آرفہ نے اپنے باپ سے یہ چھپایا تھا کہ وہ محل سے نکالی گئی تھی اور وہاں پہ ایک قیمتی پتھروں کی پونش کا کام کری تو اس نے اپنے باپ سے کہا یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اس پتھر کو لے جائیے اور مارکیٹ میں سنیار مارکیٹ میں اس کو دس ہزار روپی سے کم کا نام بیچی کیونکہ یہ بہت ہی مہکا پتھر ہے لیکن دس ہزار روپی سے کم کا نام بیچی تو بھرا ان سے کہنے لگا آرفہ سے کہ یہ بے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام سا پتھر ہو لیکن چونکہ آرفہ جاتی تھی اس لئے اس نے کہا نہیں آپ اس کو دس ہزار پی سے کم کا نہیں بیچی گا تو وہ چلے گے اس سنیار مارکیٹ اس سنیار مارکیٹ میں کچھ نے ان کا پانچ ہزار ایڈ لگایا کچھ نے تین ہزار لگایا دو ہزار لگایا لیکن وہ بہت زد تھا کہ دس ہزار سے کم کا نہیں بیچی گا اس سنیار سارے گھٹھے ہوگے اور انہوں نے کہا اس پتھر کو جانے نہ دیجئے گا یہ پتھر بہت ہی قیمتی پتھر ہے تو اس کو دس ہزار دے دئیے گے جب اس کو دس ہزار دئیے گے تو بہت خوش ہوکے گھر آیا اور اس نے اس دن اپنی برزی کے تمام گھرمالوں کے برزی کے پکوات دیا رہیے اور کھایا اس کے بعد اس نے اپنے علاقے میں ایک ڈبل سٹوری ایک گھر پر چیز کیا جس میں اوپر اس نے رہائش دکھی ہوگی جس نے ایک دکان ورز شروع گئی جو کہ دکان چمکتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں اس شہد کی مشہور دکان ہوگی اور اس مشہور دکان کا نام تو اس نے آرفہ کے نام سے دکھتی تو ایسے ہی کچھ دن گزردے رہے اور ایک شہسادوں کا دستہ وہاں سے گزرا کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بڑے شخص کی ایک ہیلپ کی تھی کچھ اشرفیوں کی صورت میں تو اس نے جب بڑے شخص کو اتنا ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس سے باجرہ دریاب کی اس پر اس نے سب کچھ بتا دیا تو اس شہزادوں نے اس آرفہ سے ملنے کی ذکر کی تو جب آرفہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور اس پر بڑے شخص نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو بیجی اپنا اوپر رشتہ لے کر تو اپنا اوپر اس کی شادی جنگی تو جب اس کی شادی ہو گئی جب وہ محل میں گئی تو محل میں جاتے ہوئے اس کی بادشاہ تھا جس نے نکالا تھا وہ تو پہچان چکا تھا تو اس پر آرفہ نے کہا کہ جب میں یہاں پر تھی آپ نے مجھے نکالا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنی تقدیر کی وجہ سے نمکے رہ رہی اس تقدیر کی وجہ سے یہاں پر رہنے کی وجہ سے آپ مجھے اگر نکال رہے ہیں اگر میری تقدیر میں ہوگا تو میں واپس جنگ ہوں وہی ہوا کہ آج آرفہ اس پہل بھی واپس آگئی اور بادشاہ نے کہا کہ میں صحیح کہا تھا تقدیر کا لکھا ملتا ضرور ہے لیکن تقدیر کی ساتھ ضروری ہوتی ہے تو بس طرح چھوٹی سی کہانی ہے لیکن اس کہانی میں آپ نے دیکھا اس مرے شخص کی نیک نیتی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس نے ایک بچی کی یہ سوچ کے مدد کی کہ وہ ایک یتین ہے اور اللہ نے اسی کے توسط سے اس نے اتنا رحم و کرم فرما دیا کہ وہ آج بہت ہی امیتی شخص بن گیا تو دوسرے نمبر میں اگر اس کو یہ سب کچھ مرید چکا ہے اگر وہ سوکت اس کو ضائع کر دیتا یا اُڑا دیتا تو آپ پر تریکی سے مانیج نہ کر دیتا یہ وسائی جو قدرت میں اس کو تکویل کی شکر میں بھیئے دیتا وہ وہ ضائع کر دیتا تو دوستو کسی شخص کا ہماری زندگی میں جونا ہماری تقدیر کو بہتر بنا سکتے یا ہمارے چھوٹے سے عمل سے ہماری تقدیر بدل سکتے تو کبھی بھی کسی بھی اپنے نیک عمل کو چھوٹا بڑا نہ جانے آپ کر دیجئے اپنی سوچ کو بہت پوزیٹیو رکھی تو کوشش کریں لوگوں کے ساتھ جوڑ کے کام کرنے جو کہ اس طرح کسی کی تقدیر آپ سے جوڑ کے اور نکھر سکتے تو امید کرتا ہوں یہ کہانی سے آپ نے کچھ سکھا ہوگا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس کو شیئر ضرور کیجی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا تقدیر سے جو ولت اپین ہے وہ ان کو سمجھ آپ اور دوستو اگر آپ وزید کچھ سکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو اس کہانی سے کچھ بھی نیا ملا ہے یا کچھ اپنی مرضی یا کچھ پابلز کا سلوشن جاتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ریوز لے کر آئے گے تاکہ آپ سیکھ سکیں اور ہماری نیک دعائیں آپ کی ملے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں آپ کو سکتے ہیں اور گلو کر سکتے ہیں